بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگنے نہیں دیتا وہ کون سی خاتون تھی شہباز شریف جس کے نام پر منی لانڈرنگ کرتے تھے ایک اہم ترین انکشاف ایک بار پھر وائرل ہوا ہے ٹیلیویجن چینلز پر اور اس کی ٹائمنگ وائرل ہونے کی بڑی اہم ہے کیونکہ اس ٹائمنگ کو آنے والے دنوں کی سیاسی حلجل سے جوڑا جا رہا ہے اس بارے میں کچھ اہم تری انفرمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا میں اس خاتون کا نام آپ کو بتائیں گے جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف اس کے نام پر منی لانڈرنگ کرتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ بہت اہم خبریں ان کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گھنڈی کا بڑن دبائیے یہی درخواست الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بل آئیکن پریس کیجئے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات ایک تو محمد مالک صاحب ان کی بات کریں گے ایک جج صاحب نے محمد مالک صاحب کو بتا دیا ہے کہ آئیے عدالت چلیے جو آپ بتا رہے ہیں سچ ہے تو ثابت کیجئے اس کی بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسئیبت بن رہی ہے بڑی سے بڑی مسئیبت بن رہی ہے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ٹیلیویجن چینلز جو ہیں وہ نئے سیرے سے ایکٹیو ہوئے ہیں کچھ آپ کو تازہ حل چل نظر آ رہی ہے ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو تو شہباز شریف صاحب والا انکشاف ہے اس انکشاف کی بات کرتے ہیں رعوف کلاسرہ صاحب موجود تھے ایک نیوز پر محمد مالک صاحب کے شو میں Breaking Barriers with Malik اس شو کا نام ہے اس شو میں وہ بات کر رہے تھے اور رعوف کلاسرہ صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب اسحاق دار صاحب سے ناراض ہیں کیونکہ اسحاق دار صاحب نے ایک نام لکھ کر دے دیا تھا جب انہوں نے وہ اپسو چوبیس برس پہلے مشرف دور میں نام لکھ کر دیئے تھے نا قاضی فیملی این آل اور بتایا تھا کہ میں تو ان دونوں بھائیوں کے لیے ان کے خاندال کے لیے میں خود کردار ادا کرتا تھا منی لانڈرنگ کیے ان دونوں بھائیوں نے تو تب اسحاق دار نے کوئی اکتالیس بیالیس صفوں کا بیان تھا اسحاق دار کا اعترافی بیان جس کے بارے میں بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ مشرف نے ایک ڈکٹیٹر نے بزور طاقت لیا تھا تو اس بیان میں شہباز شریف صاحب اس بات پہ ناراض ہیں اور یہ عامر مطین صاحب کی اساتھ بھی پرگرام میں ایک بار رروف کلاسے صاحب نے بتایا تھا اب تو دونوں الگ الگ پرگرام کرتے ہیں تب بھی بتایا تھا کہ یہ جو خاتون ہیں ان کا نام کیوں لکھا ہے اسحاق دار صاحب نے اس بات پہ شہباز شریف بڑے ناراض ہیں تو وزیر خزانہ نا بنانے کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے بھی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ وجہ ہے کہ آرنگزیب صاحب آ گئے ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کی چوئس تو تھی نہیں لیکن یہ وجہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے اسحاق دار وزیر خزانہ نہیں تو وزیر خارجہ بن گئے میاں نواز شریف صاحب کی فرمائش ہے اس لیے بن گئے تو یہ جو خاتون ہیں جب شہباز شریف صاحب پہ یہ مقدمہ چل رہا تھا اور اس کے بعد وہ وزیرعظم منا دیے گئے تھے تو کیا ہوا تھا ایف آئیے نے بتایا تھا کہ اس حاق دار کے ذریعے شریف منی لانڈرنگ مافیا کے سربراہ شہباز شریف نے ایک بہرین کی خاتون کے منت ترلے کر کے انیس سو اٹھانوے میں انیس سو اٹھانوے میں سو کروڑ کی منی لانڈرنگ کی تھی یہ ایف آئیے نے انکشاف کیا تھا اور یہ جو بہرینی خاتون ہیں ان خاتون کا نام صدیقہ سید بتایا گیا تھا یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو بتایا جاتا ہے کہ اتنا پکا کیس ہے کہ نہیں بچتے شہباز شریف صاحب کچھ کر لیں نہیں بچتے شہباز شریف صاحب گئے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب وزیرعظم بنوا دی گئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الڈ دیا گیا تھا تو یہ ہم نے دیکھا تھا دوسرا محمد مالک صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے محمد مالک صاحب کو جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب نے جنہیں قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نکالا غلط گیا تھا لیکن اب مدت گزر چکی ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر تصور ہوں گے نکالے گئے تصور نہیں ہوں گے تو وہ جو شاکت عزیز صدیقی صاحب ہیں انہوں نے محمد مالک صاحب کو ایک نوٹس بھیجا ہے اور اس نوٹس کو بھیج کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد مالک صاحب نے ان کے حوالے سے جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگایا ہے اب محمد مالک صاحب جو آئے وہ الزام ثابت کریں ورنہ جو الزامیں واپس لیں جو طریقہ ہوتا ہے حتیق عزیزت کے نوٹس کے بھیجنے کا دس عرب روپے کا یہ نوٹس ہے اور یہ عمران شفیق سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کے طرف سے بھیجا گیا ہے محمد مالک صاحب کے نام اس میں محمد مالک صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو الزام لگایا تھا چھبیس تاریخ تیسرا مہینہ دوہزار چوبیس ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ الزام جو تھا مکمل طور پر غلط تھا آپ ثابت کیجئے اور آپ نے میرے ایک کلائنٹ جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا آپ ثابت کیجئے جو آپ نے باتیں کین تھیں مالک صاحب نے کیا کیا تھا ان کا شو تھا اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر موجود تھے اور وہ محسن بیگ موجود تھے تو وہاں پر مالک صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب سے میرا ایک ذاتی انٹریکشن ہوا تھا ایک کیس کے سلسلے میں تو ان کا جو کنڈکٹ تھا پھر آگے مالک صاحب کہتے ہیں کسی بھی طرح سے موزز کنڈکٹ ان کا نہیں تھا پھر وہ کہتے ہیں یعنی جیسے ایک جج کو پیش آنا چاہیے تھا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ تو بالکل نہیں تھا جسٹس شاکت عزیز صدیقی کا کنڈکٹ پھر وہ کہتے ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پر مجھے آفر آئی تھی جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے محمد مالک صاحب کو آفر آئی تھی کہ آپ یہ چیز ایسے کر دیں تو میں آپ کے حق میں یہ فیصلہ کروں گا اگر میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا پھر مالک صاحب آگے جا کے اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے آفر آئی یعنی دھمکانے والے انداز میں آفر آئی پھر وہ کہتے ہیں اس لئے شاکت عزیز صدیقی صاحب کی جب میں بات سنتا ہونا تو یقین مانے میرے کان لال ہو جاتے ہیں تو یقین مانے میرے کان لال ہو جاتے ہیں کوٹ ان کوٹ گفتگو میں محمد مالک صاحب کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں بکیز ان کو میں کوئی پیرگون آف ورچو نہیں سمجھتا پھر وہ آگے بتاتے ہیں مصطفی نواز خوکر صاحب گفتگو کرتے ہیں ان کو کچھ جواب دیتے ہیں روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں انہوں نے ایک بندے کی پروموشن کا مجھے کہا اور ساتھ میں کہا کہ اگر آپ پروموشن کر دیں گے تو آپ کے خلاف پیٹیشن آئے میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا یعنی آپ کو ٹھیک ثابت کر دوں گا آپ کے حق میں فیصلہ دوں گا اگر آپ پروموشن نہیں کریں گے تو میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں گا مالک صاحب اس کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہ بتاتے ہیں یعنی جو شاکت عزی صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیجئے میں نے انکار کر دیا میں نے منع کر دیا میں نے نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا جسٹس شاکت عزی صدیقی صاحب نے محمد مالک صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا اب شاکت عزی صدیقی صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ نوٹس محمد مالک صاحب کو پھیجوا دیا ہے دس عرب روپے ہر جانے کا نوٹس اب میں آپ سے ارس کروں نون لیگ کے دوست جنرلس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ محمد مالک جو نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں محمد مالک کو بیلکل ٹھیک کیا جسٹس شاکت عزی صدیقی صاحب نے اور جسٹس شاکت عزی صدیقی صاحب کی ابھی وہ غالباً مسجد نبوی کی تصویریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی وہاں پر نون لی کے کسی ایمینے سے ملاقات کی تصویریں وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں تو وہ بھی لگا کے اور مختلف چیزیں کر کے کہ زبردست شاکت عزی صدیقی صاحب نے محمد مالک کے خلاف بلکل ٹھیک کیا ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں دیکھیں میرا تو اس پر ایک ٹیک ہے سیدھا سیدھا محمد مالک صاحب نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے he should face it کیس چلے عدالت میں اور اگر محمد مالک صاحب سچ نہیں بول رہے تو ٹھیک ہے عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ آئے انہیں ہر جانا ہو ادا کریں اور اگر محمد مالک صاحب کے خلاف کے پاس ثبوت ہے جسٹس شاکت عزی صدیقی صاحب کے خلاف جو بات دونوں نے بتائی ہے تو محمد مالک صاحب ثابت کریں جسٹس شاکت عزی صدیقی صاحب اگر غلط بول رہے ہیں تو وہ جھوٹے ثابت ہوں ہمارے سامنے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ اتنے بڑے عہدے پر موجود شخص ایک ایم ڈی پی ٹی وی کو اس طرح سے دھمکی دینے والے انداز میں روک رہا ہو کہ ٹھیک ہے کر دو یہ کام ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور اگر محمد مالک صاحب جو ہے وہ صحیح نہیں بول رہے تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے سچ سامنے آنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کتے کا گوہ ہے اس کے حق میں کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں اس کو کچھ بہتر ملے کبھی نہیں ہوتا لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑا صحافی جج جرنیل کوئی بیوروکرائٹ کوئی بابو طاقتور آدمی یہ بچ کے نکل جاتے ہیں عدالتوں سے ہر چیز سے بڑے بڑے پولیٹیشن تو ہم ان کا گریبان بھی تو قانون کے ہاتھ میں آتے ہوئے دیکھیں محمد مالک صاحب جسٹس شاکردہ صدیقی صاحب ان میں سے جو بھی صحیح ہے وہ سرخروح ہو جو غلط ہے وہ فیس کرے اور ہمارے سامنے یہ پورا کیس جو ہے وہ ٹھیک اس طریقے سے سامنے آئے یہ نہ ہوگی کوئی درمیان میں پڑھ کے اس میں بھی سیٹلمنٹ کروا دے تو یہ اب چلنا چاہیے انجام کو پہنچنا چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا اس پر سے مالک صاحب ٹھیک ہے یا شاکردہ صدیقی صاحب ٹھیک ہے لیکن معاملہ بڑھائے ہمارے سامنے سچ آنا چاہیے تو یہ میری ڈیمانڈ ہے اس معاملے میں اور ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی اس کے بعد خاجہ آصف صاحب خاجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے مزے سے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں خاجہ آصف صاحب دو ویڈیوز بائرل ہو رہی ہیں ایک کو جو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو کراچی ائرپورٹ کی ایک بچی اپنے باپ کی طرف بھاگی وہ باہر آ رہا تھا اور بچی کے بال پکڑ کے وہاں پر جو اے ایس ایف کا اہلگار کھڑا تھا اس نے جھٹکا دیا اور بچی گری چھوٹی سی معصوم سی اس کو جانور درندہ اور نجانے کن کن القاب سے صحیح بالکل صحیح اس کو پکارا جا رہا ہے پہلے ہی بتا گیا اے ایس ایف والوں کی جانب سے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے ابتدام میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ تین سال پرانی ویڈیو ہے پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ کوئی مہینہ پرانی ویڈیو ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا پتا چلی کہ اس بندے کے خلاف جو کارروائی کی بات کی جا رہی تھی وہ بات غلط ہے فیضاللہ سواتی صاحب اے روائی کے ریپورٹر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ غلط ہے لیکن اس وقت ہمارے ہیں چل رہے نا کہ تم فوج کے خلاف بول رہے ہو تم پی ٹی آئی والے تم یو تھیے تم یو تھیے صحافی تم لوگ فوج کے خلاف بولے تو خاج عاصف صاحب اسی لہر میں ہیں خاج عاصف صاحب نے کیا کیا یہ آئے ٹویٹر پہ اور آ کر کہا سوشل میڈیا پر وائرل پرانی ویڈیوز اب یہ ایک ادارے کا پورا بیان خاج عاصف صاحب نے اس کو ٹیک کر دیا اور کہ اب تاریخ 14 اپریل 2014 سوشل میڈیا پر دو پرانی ویڈیوز ایک منظم سازش کے تحت گمراہی اور اشتیال پھیلانے کی خاطر جان بوجھ کر بار بار وائرل کی جا رہی ہیں جس میں ایک واقعے میں بچی سے ایس ایف کا اہلکار غیر شائز ترویہ ہے اہلکار کا غرش ایس ترویہ اور دوسرا واقعہ 2019 میں ایک اہلکار کی مشتل حجوم کے ساتھ ہاتھا پائی ہے واضح رہے کہ یہ دونوں ویڈیوز پرانی ہیں جس کے ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ تعدیبی کا روائی عمل میں لائی جا چکی ہے اور انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جا چکی ہے ان دونوں ویڈیوز کو ملک دشمن اناثر بدنیتی سے اداروں اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی غرض سے بار بار پھیلا رہے ہیں اے ایس ایف پاکستان آرمی ایکٹ کے تابعے ایک منظم فورس ہے جس میں افواج پاکستان کی طرز پر احتساب کا بلا تخصیص کڑا نظام رائج ہے جس سے کوئی بھی کسی بھی طور بالاتر نہیں ہے فورس کسی بھی اہلکار کے کسی بھی نامنصب رویے کے خلاف ادم برداشت کے رویے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے لمبا میسج ہے یہ اس میسج کا ایک حصہ ہے خاجہ صاحب نے یہ پوسٹ کیا اور ٹویٹر پہ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے پوسٹ کیا جو پرانی ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ویڈیو پر فرق جاوید خان نے سنم جاوید کی بہن نے یہ پوسٹ کی اور اس پر لکھا کیا احتجاج کرنے پر نہ صرف عوام پر تشدد کیا گیا بلکہ تھوکا بھی گیا اب ان کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ مالک عوام ہے عزت کرو گے تو عزت ملے گی ان تمام لفظوں میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ ویڈیو کب کی ہے ان تمام لفظوں میں یہ نہیں لکھا کہ یہ کس ادارے کی ویڈیو کس ادارے کا اہلکار ہے کچھ نہیں لکھا ویڈیو وہ یہ کہ جس میں ایک اہلکار ہے وہ پہلے لوگوں کو دو چار مکیوں کے مارتا ہے اس کے بعد وہ اسکیلیٹر پر ہے اسکیلیٹر برقی زینہ اوپر جاتا ہے وہ وہاں سے تھوک دیتا ہے یہ ویڈیو ہے خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ ویڈیو اکتوبر دوہزار انیس کی ہے ہم پہ اس کا ملبہ نہ ڈالیں پتہ نہیں یہ یوتھی ہے اب ایک لڑکی کو خواجہ صاحب آپ اندازہ آپ کو یوتھی ہے کہاں سے نکلا ہے آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے بلکہ شہدہ اور چھوٹی ہوگی آپ اس کو لکھ رہے ہیں یہ یوتھی ہے اپنی لیڈر کی کیسی کیسی وردات ہمارے ذمہیں لگا دیں احتیاط لازم ہے اب خواجہ صاحب ایک تو خواتین سے بات کرتے ہو احتیاط لازم ہے تمیز لازم ہے جو آپ ایوان میں بھی نہیں دکھاتے ہیں وہاں پر بھی آپ بتتمیزی کرتے ہیں شیری مزاری سے دیگر لوگوں سے باقاعدہ بتتمیزی کرتے ہیں یہاں پر آپ چھڑی چھڑی بچیوں سے بتتمیزی کر رہے ہیں تو ایک تمیز سے بات کرنی چاہیے آپ کو آپ کو ان بچوں سے جب آپ تمیز سے بات کریں گے دوسرا اس میں کچھ نہیں لکھا ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ ڈال دیا یہ 2019 کی ویڈیو اس میں کچھ نہیں لکھا آپ وہ کام کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تن کا آپ وہ کام کر رہے ہیں یہ کام آپ کو کرنا ہی نہیں ہے بلا وجہ کر رہے ہیں خاجہ صاحب آپ اسی طرح سے ایک صاحب آئے ہیں اور یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان ناری کے انصاف کے خلاف ایک نیا پاگلپن ہے ایک بندہ بٹھایا گیا ایک شو میں آہ پلاننگ ان لوگوں نے کی تھی اب یہ بندہ جو ہے جس کے نام کے ساتھ پرگرام لکھا رہنمہ تحریک انصاف اس کی حقیقت کیا ہے میاں سلبان شویب کی یہ نو مئی کے بعد پاکستان دریقہ انصاف چھوڑ گیا چھوڑ کے اس نے قافلی جوائن کر لی ہے قافلی جوائن کی اور وہ جو بیچ میں پیریٹ تھا نا جس میں فیصل واؤڈا اور ایسے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ٹکٹ لے کے گھومے گا اور عمران خان کو ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا سب سادہ ٹکٹ عمران خان کا بک رہا تھا عمران خان کا ٹکٹ جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا یہ جو بک رہا تھا بنے گا اب اس کو بھی اس پہ بھی شور مچے گا بک رہا تھا سے مراد یہ کہ مطلب سب اس کو مانگ رہے تھے اس کی ڈیمانڈ تھی تو یہ عمران خان کے ٹکٹ کا حال تھا تو یہ جو بندہ ہے جو چھوڑ گیا تھا پارٹی قافلی جوائن کر گیا تھا نو مئی کے بعد اس نے بھی الیکشن اڑا اٹھ فروری کا عمران خان کی تصویر لگا کر سو ووڈ ملے تھے اس کو سو اب یہ باقاعدہ اس کو اشارہ ہوا اور یہ آ گیا کہ جی حماد ازہر نے پلاننگ کی تھی حماد ازہر اس روز لاہور میں ہی نہیں تھا حماد ازہر لاہور میں ہی نہیں تھا وہ نوجوان لیڈر اس شہر میں نہیں تھا جس شہر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیورٹی پہ کھڑے ہو گئے حماد ازہر نے تقریب کی اور حماد ازہر نے کہا چلو مطلب یہ لوگ وہ جھوڑ بولتے ہیں کہ اس جھوڑ کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو اس جھوڑ کا فائدہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے کچھ کیا بھی ہو تو اتنا برے طریقے سے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس کا بھی فائدہ ہو جائے اس طرح کے کمالات ہمارے ہاں مسلسل دکھائے جارے ہیں یہ کمالات ان لوگوں کی فرسٹریشن کی اکاسی کر رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں